جب گھر کے سارے لوگ سو جائیں گھر کے سارے بندے سو چکے ہوں آپ اٹھ کر کسی سونسان جگہ پر جائیں جیسے کہ گھر کی چھت پر چلے جائیں گھر کے آنگن میں آ جائیں اس جگہ سے دور ہٹ جائیں جہاں پر لوگ سو رہے یا گھر کے باہر بھی جا سکتے ہیں کسی بھی جگہ پر کھڑے ہو کر آپ کا موقعہ شریف کی طرف ہو آپ جائیے گا سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھئیے جو بھی درود پاک یاد ہے سب سے چھوٹا درود پاک بھی پ اس کے فوراں بعد اللہ تعالیٰ کی دو اسم مبارک یا ہنانو یا منانو یہ دونوں اسم مبارک آپ نے پڑھنی ہے ستائیس مرتبہ یہ دونوں ملا کر ایک بار کاؤنٹ ہوں گی جو شخص بھی ستائیس مرتبہ ان اسم مبارک کو ملا کر پڑھ لے گا کھڑے کھڑے کعوہ شریف کو طرف دیکھ کر کے جب سارے گھر کے لوگ سو رہے اس وقت میں اور آخر میں ایک بار وہی درود پاک پڑھ دیں جو شروعات میں پڑھی تھی بس اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جس جس مقصد کے لیے بھی وہ شخص دعا کرے گا جس نے یہ عمل پڑھا چاہے ماردہ یا پھر عورت گھر کا کوئی بھی بندہ ہے جس مقصد کے لیے بھی اس وقت میں وہ شخص دعا کرے گا یقین جانیے گا یقین جانیے گا وہ دعا فوراں اللہ تعالیٰ کی بالکہ میں قبول ہو جائے گی رات گزر بھی نہیں پائے گی انشاءاللہ صبح سے ہی آپ کو خوشخبری ملنا شروع ہو جائیں گی آپ کے کام بننے کے اسباب آپ کو دیکھنا شروع ہو جائیں گے آپ عمل پڑھ کے فوراں با اپس آ جائیے گا کسی سے باتشیت مت کریے گا کچھ مت کریے گا اپنے چار پائی پر اپنے بیٹ پر اپنے مستر پر آئیے اور سکون کے ساتھ سو جائیے